موسیقی 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 ایم ڈی کیا ڈاکٹر میڈیسن اس طرح ہومیپیتھیک کولیفائی کیا ہے ایکو پنچر بہت طریقہ بہترین طریقہ علاج ہے جو کہ میں نے میرے علاج میں شامل ہے طبع نوی پر میں نے ہولیسٹک میڈیسن پر ہیلتھ ہولیسٹک میڈیسن ہیلتھ اینڈ سائنسیز پر یعنی طبع الانبیاء پر میں نے باقیدہ پی ایش ڈی ماشاءاللہ کیوں میرا جو ہے وصل میں یہ تمام طریقہ علاج جو ہیں یہ نسل انسانی کی صحت اور بقا کے لیے کام کر رہے ہیں کوئی بھی صف طریقہ علاج جو ہے سوائے طبع نوی کے میں کہتا ہوں کوئی طریقہ علاج سپر نہیں ہے اس وقت دنیا یہ مان چکی ہے کہ نوی طریقہ علاج جو ہے وہ جہاں انبیاء نے دین کا پھیل آیا وہاں انبیاء نے میڈیکل سائنس میں جو کردار ادا میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کر کے آدمی انسان کی بقا اور صحت کا کی زمانت دی ہے وہاں پر میں سمجھتا ہوں کہ کوئی طریقہ جو ہے وہ اس کی لم تک نہیں پہنسکتا لیکن یہ ہے کہ پھر بھی تمام علاج مالجی جو ہیں وہ انسانوں کی بقا کے لیے کام کر رہے ہیں کوئی اس میں چھوٹا یا بڑا نہیں ہے ٹھیک ٹھیک سب اپنی جگہ پر کچھ نا کوئی بینفیٹ آف کورس فرس ٹکیم ہوں میں پیتھلو پیتھاک و پنچر ایون کے دعا دینے والے بھی موجود ہیں اور دعاوں میں بہت بہت اثر ہوتا ہے دعا تقدیر بدل دیتی ہے دعا پھر صدقہ یہ یاد رکھئے ناظرین صدقہ خیرات دعائیں امراض کو کلا کما کرنے میں بھی یہ بنیاد ہے اسی لئے تو کہتے دین اور دنیا دونوں کو ساتھ لے کے چلیں میرے پاس روحانی مریض بہت آتے ہیں اور میں اس کو پرفیشن نہیں کرتا لیکن میں کئی لوگوں کو جو ہے روحانی اس سے مستفید بھی کردیتا ہوں اور اللہ کی رحمت ہے اللہ کرتا ہے سبحانہ اچھا بات یہ کہ آپ کے پاس ایک سوال تھا کہ یہ بریسٹ جو ہے کینسر کیا اس کو آپریشن سے ریموف کر دیا جائے یا بغیر آپریشن کے ہاں یہ یہ بہت ضروری بچ سکتا ہے بلکل بلکل اگر آپ وقت پر آ جائیں آپریشن سے بچنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے سب سے بڑا مرحلہ یہی ہوتا ہے کہ آپ کو کسی قسم کی ہزیٹیشن نہیں کریں ہچکچائیں مت شرمائیں مت اور جیسے ہی آپ کو ایسا محسوس ہو تو ناظرین میرا وارڈ سیپ نمبر آپ کے فون نمبر میرے آپ کی سکرین پہ دیکھ رہے ہیں یہ نوٹ کر لیجئے اور اپنی رپورٹس بھیجیں آپ جو بھی آپ نے اپنے مرس سے مطالق بات کرنی ہے وائس میسیج بھیج دیں میرے پاس اصل میں پچھلے دنوں میرا وارڈ سیپ زیادہ ڈسٹرپ ہو گیا تھا اچھا زیادہ لوگوں نے میسیج کرنا شروع کر دیا اور ڈسٹرپ بھی ہو گیا تھا ایک دب سارے میسیج اڑ گئے تھے تو بہت سارے ناظرین کے جو ہے وہ میں جواب نہیں دے سکا براہ کرم مجھ سے دوبارہ رابطہ کر لیجئے تاکہ آپ کو پروپر طریقے سے میں دوبارہ سے میسیج کر سکوں تو یہ چیزیں ہیں کہ جو آپ کو میں گائیڈ کرنا چاہتا ہوں کہ آئیے اپنے مسائل مسائل پریشانیاں ان سے گبرائے مت اس سے بھاگنا ہماقت ہے ان کا مقابلہ کرنا زندگی ہے زبردست یہ بہت اچھی بات ہے کہ واقعی میں ہم لوگ جو ہے نا ڈر جاتے ہیں جو وقت مقرر ہے وہ تو ہے لیکن اگر ہم لوگ اپنے آپ کو اپنا امیون سسٹم قوت مدافع تو ضروری نہیں بیماریاں جیسے شگر والے وہ بھی کچھ لوگ کہتے ہیں بھئی یار شگر کا علاج نہیں آئی نوچہ لیں نہیں ہے نا لیکن لوگ تو اپنے آپ کو ٹریٹ کر رہے ہیں نا اپنے آپ کو سیف سائٹ تو رکھ رہے ہیں نا زندگی تو ان کو دی ہے نا لپاک نے تو کسی بھی بیماری کا ایک امتحان ہوتا ہے کا ازمائش ہوتی ہے تو دعاوں سے بھی وہ ٹھیک ہو جاتا ہے دعاوں سے بھی ٹھیک ہو جاتا ہے سب آپ پائٹ کر رہے ہیں شگر کی آپ نے بات کی نا کہ شگر کا علاج ملکل ہے سو فیصد ہے کور ہو جاتے ہیں لاکھوں مریض میرے کور ٹھیک ہوئے ہیں اور شگر جو ہے کوئی ایسا مرض نہیں ہے جو لا علاج نہ ہو ہر چیز جس کا اللہ تعالی نے مرض کی دوا دی ہے آپ آپ کا یقین ہونا چاہیے سب سے بنیادی چیز ہے یقین اعتماد اور خدا پہ بھروسہ اور مولیج پر آپ کا پورا وہ رہے اعتماد رہے بلکل بلکل سمجھے جو سے جیسے وہ آپ کو ہدایت دے رہا ہے اس کے مطابق سوفی سے چلے میں یہ کہتا ہوں میرا یہ یقین ہے کہ اگر مولیج کی ہدایت پر اور خدا کی یقین پر آپ چلیں گے بڑے سے بڑا مرض جو ہے وہ آپ اس کا مقابلہ کر سکے بے شک بے شک جب تک انتر ویل نہیں موجود ہے پڑور نہیں موجود ہے یقین نہیں ہے آپ کے آپ کو نزلہ خانسی مقار بھی آپ کو لٹا دے گا ہمم بالکل بیلکل اچھا ڈاک سب ابھی میں ٹائم ختم ہو گیا ہے مانے پاس تھی ٹرٹی سیکنڈ رہے گئے ہیں آپ کا بہت شکریہ میں جاتے جاتے آپ اپنا وہ بتا دیں ایڈریس وغیرہ صرف بتا دیں جی میں اس وقت راشد مناثرورب اور میرا کلینک ہے یہ لاسانیا ریسٹورنٹ ہے اور گلیمر مال میں میرے ٹائمنگ صبح گیارہ سے دو اور شام چار سے نو بجی تک ہیں آج کل میں ڈیلی بیٹھ رہا ہوں اب ویسے میں ہفتے میں تین دن بیٹھا کرتا تھا اتوار منگل جو میرا ہفتہ آہ ہفتہ تو بہرحال اب جو ہے میرے ریگولر بیٹھ رہا ہوں ناظرین آپ میرے سے اپارٹمنٹ لے کے تشریف لائیں اور اپنے یقین اور ایمان کو تازہ رکھیں انشاءاللہ بہت میں خدا بہ فضل تعالیٰ آپ کو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحتیابیت تعاف فرمائے اور یقین اور ایمان کی کیفیت میں رکھے آمین سمامین رکھ سب بہت شکریہ آپ کا جی ناظرین ہم لوگ یہاں جائیں گے اجازت اپنا بہت خیال رکھے گا انشاءاللہ پھر ملیں گے اوبرتے سرج کی طرح اللہ حافظ